سنائے احمد مرسل میں مجھ سے بات کیا ہوگی توجہ فرمانا درہا سنائے احمد مرسل میں مجھ سے بات کیا ہوگی وہ جس کے نام میں عظمت ہے اس کی ذات کیا ہوگی غریبوں کی جو سروت ہے سروت سین سیٹی دیواز نہیں سائے سائے غریبوں کی جو سروت ہے ضعیفوں کی جو قوت ہے انہیں عالم کے ہر دکھ کی دوا کہنا ہی پڑتا ہے کام جس کا اعلی ہے اور نام بھی جس کا اعلی ہے انہیں محبوب الہ محمد مصطفی کہنا ہی پڑتا ہے عرشیوں سے پرشیوں سے اعلی نبی عرشیوں سے پرشیوں سے عرشیوں سے پرشیوں سے اعلا نبی اعلا 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 خمارا نبی 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 عرشیوں سے پرشیوں سے اعلا نبی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد حمد و سنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا میرے اور توڑے پیرو مرشد میرے اور توڑے پیرو مرشد امام آزم پیغمبر آزم اور پوری کائنات قائد آزم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالیہ وعالیہ وعصحابہ و سلام واسطے میرے پیارے 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 دوستوں بھائیوں بزرگوں معززین کرام اور میری قابل صد احترام معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اجدہ ابارہ نبی رول دا مرکز الحرمین اسلامک سینٹر گلشن حرم سمندری روڑ فیصل آباد دا اعظیم الشان اجتماع تو اڈیس اپنے ادارے دائے مرکز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال اس پروگرام نبی اس مرکز نبی دن دنگنی راچوگنی ترقی عطا فرمائے اور تو سا جو لوگ میرے ماشاءاللہ بڑی دیر تمہیں ویکھ رہے ہیں پیارے چودری حبیب الرحمان صاحب ڈی ٹیپ کلونی والے اور دیگر میرے پورے عبداللہ کلونی تو اردہ گردے تمام علاقے ہیں جو ماشاءاللہ تشریف ریان والے دوست تشریف رکھ دینے بڑے زوق شوق نال جو فرمانا انشاءاللہ تسی ویکھ دے رہا جاؤگے کہ کاری محمد یعقوب فیصل آبادی ہے جی ساڑے فیصل آباد دا خطیب اللہ دی میرے مانی نال کس طریقے نال تو انہوں حشاش بشاش اور بڑا ہی پیارا ہے جی منظر ہے جی پریاں ملہ چھٹ کے کمیں منٹا جو پر آن دا ہے اللہ دی میرے مانی نال تسی راضی ہو جائے بلکہ تسی ایک کہ او یار او جی گال تھوڑی جی ہور اندی ایک بندہ بھی اے رہی کہا کہ یار اول گالی لم کاد دے رہے یار تھکا دے نا اے در ویکھنا درہ میں یار دے کر رہے سننا درہ میرے اور دو آڈے پیارے معبوب پیغمبر حضرت محمد سارے ملکے قید درہ سلاللہ سلاللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے معبوب نبی دی سیرت نبی دی چاند جھلکیاں توجہ فرما دیا چلا جانا میرے تیرے پیارے معبوب پیغمبر حضرت محمد سلاللہ زورنا الاباز دے ترہ آباز آوے ترہ آباز آوے سلاللہ سلاللہ علیہ وسلم ایک مولوی کہندہ ایک رکھاندہ چالے تھے یو دیواز غتم ہوگی میری مناہ غتم ہوڑ لگی اور بندہ آپ نہ اکھا ہوئے اگلا کی تو کیوں بزرگو اگلا کی تو کیڑا بندہ جڑا ہو کھا ہوندہ ہے ایدر ویکنہ ترہا میں تیار کرانگا میری اور دعا دے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مرے کیا دے ہو صلی اللہ ماشاءاللہ اینج گال بندے گی ایدر ویکنہ میرے تیرے پیارے مابو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سالان تھے میرے نبی جوان نے میرے نبی دا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ تلکبرہ نال ہویا میرے پیارے نبی نکاح تو بعد اجلائے اور اسی دے اندر داخل ہوئے میرے نبی سب تو پہلی بات کر دینے آپ فرمو دینے خدیجہ شاید میرا تیرا نبا لانگ ہو سکے حضرت خدیجہ عرض کر دیا میں قربان جاواں میں بوبا تو اڈے سنے نا تو اینج کی میں آگئے ہو میں تے تو ہانو رب کو لو منگ منگ کر کے لے آئے اینج کی میں فرما گئے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے خدیجہ تو ایسرا یا ربیں ملی کا طلب رے یا ربیں تیرے کل کروڑوں دنما دن آرادا مالے میں انا میرے کل مال ہوئے میں شام لا پہنڈ دے واں غریبا مشکی نامو تا جانو بھنڈ دے واں میرا دل کرے میں خرج کر لگاں تیرا دل نہ کرے میری تیری انبن ہو جائے گی نبھانی ہو سکے گا حضرت قدیجہ عرض کر دیا لیں دوبارہ میں خربان جاہاں میں بوبا تو آڈے سنے نہ دو میں تیسے گھر دی دلی زندر پیری بات اچھ رکھیا سی پہلے اپنے اللہ نال بادا کر لیا سی اللہ ایمال مال میرا نہیں ایمال تیرے محمد دائجتے چاہون خرج کرن منو کوئی اتراز نہیں ہوئے گا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکات و بعد اپنی قمخار بیوی سیادہ خدیجہ تلک و برا رضی اللہ تعالیٰ اندے پیار اور محبتان دی وجہ کر کے میرے نبی فکر معیشت و ازاد ہو گئے اللہ دے پیارے نبی کھوئے کھوئے رہنے لگ گئے قوم دے قام دے اندر متفقر یعنی فکر مد رہنے لگ گئے میرے پیارے نبی دی بیوی ستو نال بن دے دیا مشکیزہ مشکیزے اندر جناب یہ میں جناب پانی پا دے دیا پانی پھر دے دیا جو خجورہ نال تھیلی جبا کے تھما دے دیا چنے پھن کر کے میرے نبی رو دے دے دیا اللہ دے پیارے نبی کئی کئی روز تک غارے ہی رہا دے اندر اللہ دے عبادت وچ مشغول اور مصروف رہنے لگ گئے میرے پیارے نبی دی عمر مبارک چالیس سالنا دی ہوئی ہے اللہ دی رحمت جوش اندر آئی اللہ دی رحمت جدو زمین مرداخ ہو جائے اللہ دی رحمت برس دیئے بارش برس دیئے پھر زمین زندگی مل جان دیئے ایسے دراجدوں دلان دی زمین گھٹا ٹوپ شرک دے اندر دے اندر غرق دی جاری ہوئے اللہ دی رحمت جوش اندر آن دی اللہ اپنے نبی اپنا نبی مبعوث فرمان دائے اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل ادھر میرے پھر نے پھتر ویکھیا کارانو آتھلانا ہوئے دباس جی 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 میں عرض کر رہا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جی جی رب جلیل ہونا تھلائیں میرے پیارے ویر پھر ہو جا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے وہی اللہ جو کھلنا چاہتے ہیں اللہ فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل جا جلدی نال جا میرا محبوب روندہ پہ آئے خوم دے خاموے چگاران دے اندر جا جا کے ختم و نفوت دا تاج پینا دے حضرت جبریل آئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نال لگایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اویج میرے پیارے نبی نواق دے نے حضرت جبریل کے اندر اقرائیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو پڑھو اللہ دے نبی برما دے رہے مانا بیقارین میں کسی انسان کولوں پڑیا ہویا نہیں حضرت جبریل میرے نبی نو کھٹ دے رہے پڑھنے داکھ دے رہے دوسری مرتبہ یہ ہو جواب دیتا تیسری مرتبہ حضرت جبریل نے میرے نبی نو گھٹیا بخاری شریف دے الفاظ نے حتی بلغ من الجہدہ گھٹیا تھے چنگی ترہ گھٹیا میرے نبی نو چھڑیا تھے پیارے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا الکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل کھٹ دے رہے پڑھنے داکھ دے رہے میرے نبی نے نہیں پڑھیا او دو پڑھیا جدو عرشان والے رب نے پڑھایا کل نو کو مرزا غلاما مد کا دیا نہیں دجال چھوٹھے نو من نالا نبی من نالا یہ ناکھ دا پھرے تو اڈا نبی بھی کسے دے پڑھایا پڑھیا ساڑے نبی کسے گولوں پاڑھ لیا دے تانکی ہویا اللہ کیا نہیں 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 جبریل جدو تک میرے پیارے محبوب نو پڑھا دے رہے سونے نہیں جے پڑھیا او دو پڑھیا جدو میں رب نے پڑھایا اللہ اکبر بات لمبی نہ خو جائے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو علم نی ہو سگیا کیوں جو غیب دان کونے بولو غیب دان کونے اللہ اے جڑاک اللہ اے عالم الغیب کونے لا ذات وچوی بادہو لا شریکے اللہ اپنیاں سفتان چوی بادہو لا شریکے الغرض اللہ کریم دے پیارے محبوب پہمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاگ اوے جناب آپنو علم ہی نہیں کونے جڑا میں نو آگدہ اقراب پڑو کونے جڑا میں نو چینے نال آکے دبوچ رہائے گھٹدہ پہ آئے پسیجدہ پہ آئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا نہ چلیا اللہ دے نبی کھوئے کھوئے پریشان پریشان گھر تشریف لے گئے اللہ دے نبی اپنی غم خار بیوی سیدہ خدیجہ نو کیا لگے زم ملونی زم ملونی خدیجہ میرے تھے کمبل پہ آمیرے تھے جادر اوڑا خشی تو اللہ نفسی میں نو اپنی جان تا کو خطرہ لائک ہو گیا ہے خدیجہ میرے نبی تھے کمبل پہ آئی جاریانے نالے گنی انہ کل تاصل الرحیمہ و تحمل کلہ و تقسیب المعدوم و تقریع و زیب و تعین على نوائی بالحق کلہ و اللہ جملے میں بخاری شریف کھولی ہوئی سی خدیجہ تھے گالی قسمہ تو جھگدیاں نے او جملے میں آخر تھے پڑے ترجمے دے سا بنار ٹھیک نے لیکن بخاری شریف اندر پہلے او کلمیاں دینے کلہ و اللہ ہمہ نو دلعا سے دے دیتے گئے شادر اڑا دیتی گئی میرے پیارے نبی لمبیت گری نید سو گئے لا دن نبی سو گئے ہر شاہ والے فرمایا یا یوغل مدد قم قم فان سونے چادر روئنے والے میرے محبوب پیغمبر چادر اتار دیو اٹھ کر کے میرے محبوب کھڑے ہو جائیے فان زیر لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے ورب کا فکبیر اللہ کی قبری آئی بیان فرمائیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے گر سمجھا جائے اللہ دا حکم سننے دے بعد میرے نبی اٹھے تے پھر ساری زندگی اٹھے ہی رہے الائے کلمت اللہ دی خاطر میرے نبی نے دن راتیں کر دیتا اللہ کریم نو میرے نبی دی تبلیغ بساندائی میرے نبی دی نماز بساندائی عبادت کردیاں چنگے لگے میرے نبی دا جہاد بساندائی ارشاں والے نے ایک حکم اور نادل فرمایا ہے اے وے کو چاند چاند پہلو سیرت نبی دے بیان خوندے جا رہے ادھا باز تقریباً میں کر چکیا اے درویخنا اللہ کریم نے فرمایا فائضہ فراغ تفن سب ویلہ ربی کا فرغب سونے آج جدوں فرد نماز تو فارغ ہو جایا کرو تبلیغ تو فارغ ہو جایا کرو فرزی جہاں تو فارغ ہو جایا کرو تے پھر اتنی نفلی عبادت کریا کرو اپنے آپ نوں تھکھا دیا کرو بس میرے نبی اس حکم دے بعد ساری ساری راتی قیام کر لگ گئے امی اے شاہ فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ نہ اے امی دانا ہے میرے پیارے ویرو ماں اے شاہ سیدہ تیبہ طاہرہ رضی اللہ رضی اللہ اونچی عبادنال اونچی عبادنال کہو رضی اللہ تعالیٰ انہار پھر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ انہا امی اے شاہ فرما دیا نے میرے نبی ایک رات اشادی نماز تو بعد تھوڑی دیر مسل میرے نبی نے بستر تیرام فرمایا اے دے بعد میرے نبی اٹھے میرے اس حکم تو بعد دی بات فائضہ فراغ تا فن سب ویلہ ربی کا فرغب میرے نبی اٹھے آپ نے بذور فرمایا مسلطے کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی نے قیام شروع فرمایا امی فرما دیا نے میرے محبوب نے اے دا لمبا قیام فرمایا میں سو گئی پھر جاگی پھر ستی تھے پھر جاگی جو دو می وے کہا تھے آپ قیام امی فرما ہی جا رہے تھے یہ میرے نبی نے رکو کی تا تھے اے دا لمبا رکو میں بار بار سونیا تھے بار بار جاگنیا جو دو می وے بی داروں کے وے کہا اللہ دے پیارے نبی رکو اندر ہی چھوکے ہوئے یہ میرے نبی سجدہ کیتا تھے ڈ ڈ ڈ ڈ میں بار بار سونیاں تھے بار بار جاگنیاں پھر سکتی تھے پھر جاگی جدوں ہی پیداروں کے بے کہ اللہ دے نبی سجدے اندر نشہ اندر عیسیٰ نمیہ فرمائے ہوئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیں سجدے دے اندر میرے نبی اٹھکے ہوئے حضرت سینے چو رونے دی انٹ آواز آ رہی ہے جمہانڈی چلے دے کول رہی ہوں دیئے حضرت ایچہ فرمادیانے اتنے تائیں جبریل آ گئے آکے گنے لیمہ تبکی کا یا محمد جوڑے یوں کیوں روئی جا رہے ہو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جبریل مر جا جا چلا جا کھلنالا چنگی طرح جاندہ ہے میرے نبی شمجے کین سے جبریل آسمانہ دو کے واپس آ گئے آگے گنے لیمہ تبکی کا یا محمد سونے اور رونا بند کر دے ہو تو آٹا رونا ساڑے کل جریا نہیں جاندہ تو آنو تو آٹی امت بارے چلا فرمادنے خوش کر دیاں گے شرمی دیاں نہیں ہون دیاں گے الگرز میں دسنائے چاندہ ساں اللہ کریم نے حکم اندر ترمیم فرمائیے اور ترمیمی آیات آگیاں چڑے میرے اکثر خطی پڑھ دینے یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلہ اللہ فرمادنے میرے مزمل دی مزمل دی چادر والے مزمل مزمل نہیں مزمل دی چادر والے میرے محبوب پیغمبر قم قیام ضرور کریا کرو قم اللیلہ اللہ قلیلہ تھوڑا قیام کر لیا کرو گل سمجھے آجے اللہ قلیل کہہ کے بعد قتم کر دین دے نہیں نہیں اللہ تے دلاندیاں جان دینے اللہ نو پتا سی میں قلیل دی وضاعت نہ کرانگا ٹائم منگ نہ تسانگا پھر میرا محبوب شوکی اطلاع ہے نفلی عبادت اندر قلیل تو مراد پانچ ساتھ گھنٹے تھا کہ آمینہ سمجھ لین اللہ نے فرمایا قم اللیلہ اللہ کوئی قلیلہ رات دا کے آم کرنا ہے مگر تھوڑا تھوڑا بھی کننے دی وضاعت وانڈ پا کے دسی اللہ فرما دینے نسباوہو اویل قس منہ قلیلہ نہیں ترجمہ نہیں سمجھے نسباوہو اوڈے چو اداوہو دی زمیر لفظے لیل وال جا رہی ہے لیل مذکر جے رات ساڑھی پنجابی جو مہن نسے ویسے مذکریں عربی دے اندر لیل جی جی نسباوہو نسباوہو یعنی عدی رات اوین قس یا عوضے چو تھوڑا منہو اس میں سے قلیلہ سونیاں قیام یعنی وقت تھوڑا لالیا کرو ایتنا تھوڑیاں پڑھ لیا کرو مگر پڑھنیاں کے میں نے تے پڑھن دوال سکھایا جاندائے وارتیل القرآن ترتیلا سونیاں ترتیلا ٹھے 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 کے مذہ لیلہ کے مذہ دے دے کے لطف لیلہ کے لطف دے دے کے یہ جو پڑھے آ کرو سونے ہوں پر ایتنا تھوڑیاں پڑھ لو ٹیم تھوڑا لالو پر ری جان لالا کے سبحان اللہ ری جان لالا کے جھڑیاں لالا کے میرے پیارے محبوب قرآن پڑھیا کرو الگرد میں تسنا تہجانا میرے نبی تیسی ردائے ایک ایسا پہلو بیان کر لگیا اے درویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ چپٹر نمبر صفحے نمبر جناب راویاں دے نام کتاب دا غوالہ کتاب دا صفحاب باب دا نمبر ایک کتاب دوسری کتاب تیسری کتاب چوتھی کتاب اے تے میرے سید امجد شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی اللہ نے انہا نفقت دا محدث منا دیتا وقت عمر چھوٹی جی لیکن اللہ نے چھ ست زبانہ تے عبور اے عبور جب ایسی پنجابی بول لینے اے سرا اسی اوہ جی اردو نہیں بول سکتے جڑیاں پانچھے زبانہ چھوٹی جناب پورے دا پورا مہارت نال اے دسترس رکھ دینے بیان کر لینے دینے ماشاءاللہ اللہ کریم نے بخاری دے بھی حافظ مسلم شریف دے بھی حافظ پوری حدیث دو میں کتاباں متفق انہاں الہی رویتہ انہاں دو آنکھ کتاباں دا ہنہاں دی ہر حدیث سارے بخاری شریف اور مسلم شریف اور قرآن پاک دے حافظ ماشاءاللہ حافظ تے کلے حافظ صرف متندہ مطلب حدیث دا جڑا درمیان جملہ اندہ ہے آپ نے فرمایا اخلاق جدا اچھا ہے میں اچھا نہیں میں سارے انہاں لو اچھا اخلاق دے اندر اس سے طرح تُسی بھی جڑا کاروالے ہیں واسطے اچھا ہندہ ہے جی اوہ سارے ہواستے ہی اچھا ہندہ ہے میرے نبی نے اخلاق دے بارے چاہ آپ نے فرمایا میں مکمل اخلاق کرنے واسطے آیا اللہ اکبر اخلاق لے کے آیا میں دوامہ دین والا رحمت بن کے آیا زحمت بن کے نہیں آیا چار پانچہ دیسہ میں سنا دے دیا انہاں دا پچھے جڑی دینا سند فلانے فلان تو فلانے فلان تو فلانے فلان سارے رابیان دا پتا ہے سارے رابی حفظ نے رابیان دیا پوریاں مکمل ادیسہ تولاوہ دوزنی عدیس دیا کتاباں چھ ست ہزار عدیس میرے سیدم جو شاہ صاحب انہوں زبانی یاد نے ممائے مطن تے ممائے سند آہ آہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے وقت دے امام بخاری یار اللہ دی دین ہے نا جنہوں چاہوے اللہ دے دے ہوئے کیوں جی اللہ اکبر اللہ میں اتنا تے نہیں ادھر وے کمیتے ضرور اللہ دے کے اپنی باطنوں اکیٹ ہو رہاں بخاری شریف دیا دی سے میرے تیرے پیارے مابو پیغمبر نے فرمایا ویسے تھے میرے نبی دے ذاتی نام صفاتی نام قرآن و حدیث اندر بہت زیادہ نام موجود نے لیکن میں جناب یہ حدیث بخاری دی پہلی جلت اندر حضرت مطم بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی اسماء میرے کئی ایک نام نے کہ اللہ دے نبی فرمایا وَاَنَا مُحِمَّد اَنَا اَنَا مُحِمَّد میں مُحِمَّد یعنی صفت آیا گیا محمد اَمَنَا سَارا جَگْ جَدِیاں تعریفہ کرے انہوں محمد بول دے لیں صلی اللہ کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم سارا جَگْ جَدِیاں تعریفہ کرے انہوں کیا کہہ دند ہے محمد اللہ دے نبی فرمایا وَاَنَا اَحْمَد میں احمد سارے جگ نہ لوں اپنے رب دیاں بوت دیاں تعریفہ کرنے والا سارے جگ لالوں زیادہ اللہ دیاں تعریفہ کرنے والا احمد بول دینے نا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاَنَا الْمَاحِي میں مٹانے والا ہوں کیڑی چیز اگر پیارے نبی نے سعی بخاری شریف دی اس حدیث دے خود ہی وضاعت فرمائی آقا فرما دے یمحو اللہ بیال کفر اللہ میرے ذریعے کفر نو مٹائے گا اللہ میرے ذریعے یمحو اللہ بیال کفر میرے ذریعے اللہ کفر نو مٹائے گا اللہ اللہ دے نبی فرمایا میرا نام وَاَنَا الْحَاشِرِ اکٹھا کرنے والا ایدی فضاعت بھی پیارے نبی نے آپ بھی فرمایی اکٹھا کی کرنے والا فرمایا یُحشار الناس علی قدمی اللہ قیامت والے دل یُحشار الناس لوگا نو کٹھیا فرمان گے علا قدمی فرمایا میرے قدمہ دے سامنے میرے قدمہ تھے یعنی قدمہ دے سامنے اینجلہ کٹھا فرمان گیا آہ 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 دنیا کتنا بڑا عزاز پیارے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرما دے وانا لا قب میں جناب سب سے بعد میں آنے والا اللہ دی لیسا بعدہو نبی آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی کوئی نبی نگیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا اہا اکر بشارتہ کلام شاید میرے کسے شاگرد نے سنا دیتا ہوئے پھر میرا دل جاندہ ہے میں بھی سنا دیا کہنے دینے اللہ حضور اللہ دے پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر کینوالین یاکھے آئے ہوا احسن منکا لم ترکتو عینی وعجمل منکا لم تل دل ساؤ سونیا تیرے جیسا خسین چیرے والا آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے خلقت مبرہ مل کل عیب کانا کا قد خلقتا کما تشاؤ ایدہ ترجمہ سن لو آج تو تقریباً پچیس سال پہلے ملتان تو میں چوک میتلے وال جا رہے ہیں چوک میتلہ نالی آ جاندہ ہے پول چودہ پول چودہ تے بس رکی بڑی پرانی گالے تال بالمیدہ دور ایک بندہ میرے نال سیڑھ دے بیٹھا تے کہن دا چھوٹی چھوٹی میری داڑی ہے چاندوال نکل دے تے پچیس تیس سال ہوگئے ابھی ہو سکتا تے جناب کہن دا ہے مولوی جی میں تو انو او شیران دا ترجمہ نا سننا ماں مشہور ایسی حسیمی کہن دے نے حسان بن ثابت دے شارنے لیکن میں اپنے شاگرد نو قاری محمد طیب و قاڑوی نو چکوال اندر مولانا الطاف و رحمان جہور صاحب کو لے جڑے محقق نے وقت دے کلی کلی حدیث دی چھان بین کرنا سبحان اللہ نکھار کرنا گلت ملت باتان دی صلا کرنا ماشاءاللہ انہا دا شیوائے اور انشاءاللہ میرا بیٹا قاری محمد طیب و قاڑوی شاگرد میرا اللہ دے فضلنال او تو محدث بن کے آئے گا انشاءاللہ شیخ الحدیث بن کے آئے گا اللہ دے فضلنال یہ بیٹے نے میں ادھا سے آکے دا استاجی حضرت حسان تک انہا شیران دی سند نہیں پہنچ دیں سبحان اللہ اے جے اسلا اے ہو جا بندہ کاری محمد صدیق رحمت اللہ دار اللوم پاری چوکالہ مدرسہ صوبہ تجوید دے صدر مدرسن کاری محمود آمد سیاد صاحب میرے پیارے بہت عظیم آدمی سنو بڑے ہی مٹھے بندے سبحان اللہ او فرمایا کردے سن جدو تک اپنی اصلاح بندہ کردہ رندہ ہے او دے میدان چودی ترقیوں دی رندی ہے تے جدو اب میخان بڑھ جاوے کسے دی سننے گی نہیں نا تے پھر او دی دو دن پہلے میں اپنے بیٹے کلو بات سن رہا آج میں اپنی تقریر اچھ بات رہوں یہ شیر بلکل صحیح نہیں شیر آنچ شاک نہیں شیر غلط نہیں کیسے عربی شاعر نے لکھے نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ اجْمَالوں بھی صحیح ہے احسانوں بھی صحیح ہے احسانہ واجمالہ دو میں صحیح ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِذِ النِّسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّا مِنْ كُلِّ عِبٍ کَعَلَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤُ اس بندے نے میں ترجمہ دسیا میں اُتے لکھ لیا پھر یاد رکھیا آج تک میں اُدھے واسطے دعا دینا کمال ترجمہ انہیں دسیا کہ نہیں دیکھا کسی آنکھ لیں تجھ جیسا حسین کوئی پتہ نہیں کیلے شاعر لکھی آج نا شاعر دا نا انہیں دسیا نا میں نو پتہ اے میں میں کمان جی میرے شعر نا میرے نا 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 جیڑا جملہ کو میرے تو بڑھ جاوے وہ ہی میں میرا کہنا جی ورنہ ڈنڈی نہیں ماری انصاف دے تکا جائے خلافے نا انصاف رکھ لینا انصاف دے نہیں انصاف کرو گے تے انصاف ہوئے گا کہا جی میں نا رہ ماری جا میں انصاف کرنگا انصاف کرنگا سارے جاندی بے انصافی میرے چاہ جاوے انصاف کے نا رکھنا انصاف ملدن انصاف انصاف کرن نا ملدن سونے ہاں اے جے عدل اے جے انصاف جی دے تو گل سونی کسی طالب علم کلو اپنے شگرد کلو سونی ہو دا کہہ دینا استاد کلو سونی ہو دا کسی مسافر کلو سونی ہو دا ہاں جی اے میں 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 نے کر دے میں میں بکری کر دیے بندہ جڑا ہندہ ہے اوہ چکھ دا نیمی نو پھار لگ دا پر سو چاہو تھی میں نے ایک بابا کہہ رہا جی کہندہ ہے کاری صاحب نیمی نو پھار لگ دے اللہ نے تو انو پھا گی تا لائے نے جی جی میں یار دیکھا رہا کہندے سن جن نہیں دیکھا کسی آنکھ لے تجھ جیسا حسین کوئی نہیں جنس کی ماں دنیا میں تجھ جیسا مجھ بھی کوئی مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا بنایا تجھ کو بیسا ہی کہ چاہا تُو نے خود جیسا اللہ اللہ ادھے ترجمے کرا باتاں بہت دور چلیا جان گیا لیکن میں دروے کو حدیث سنا ہوں حضرت جعبر رضی اللہ تعالی حضرت جعبر رضی اللہ تعالی انہا تو کسے نے پوچھیا اللہ دے پیارے نبی دا چیرہ سارے سارے جلس دا خلاصہ بیان ہو جائے اللہ دے پیارے نبی دا چیرہ کیا تلوار جیسا چمکی لاسی حضرت جعبر بول اٹھے کہ لا بلکان مثل شمس والقمر لا کیوں جی ترجمہ سوئے دے بہو نا اسی خدیب دے شارہ لا بلکان مثل شمس والقمر نہیں نہیں بلکہ میرے نبی دا چیرہ تے سورج تے چاند جیسا مٹھا سا تھنڈا سورج جیسیاں چمکا تے دمکا آجی مٹھا سا تے تھنڈا اور جناب چاند نہیں چاند جیسی دلنو بھان والا ایوے جناب دلنو کھو کھو پان والا دلنو کھچا پان والا تے سورج جیسا یعنی چمکا تے دمکا تے لیٹا تے روشنیا سورج ترا وہ جابر کمال بھی کیا سی نا سارا حضرت جابر رضی اللہ خوطالان فرما دینے اگلی حدیث آئی حضرت جابر فرما دینے کہ ویری پیارے پیغمبر مسجد بچو نکلے گال سونڈ والی مسجد بچو نکلے تے بچیانے گیر لیا بچیانے کے را پالے اللہ دے نبی کلے کلے بچے دے سارتے ہاتھ پہ رہنے ایوے جناب ایوے رخصاران ہوئی جنج بہلا رہنے میرے نبی رخصاران ہوئی جنج جناب ہاتھ مز کر دینے تے حضرت جابر کہنے میری آباریاں آئیاں جدوں پیارے نبی تے ہاتھ مبارک آپ دے یاد مبارک میرے رخصاران تے آکے ٹکے رخصاران نہ لگ گئے کہنے تھنڈ تھنڈ کسی پڑ گئی تھنڈ جی میں تھنڈ جی پہ گئی اللہ اکبر کہنے خوشبو اتنی زیادہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی زیادہ جمیں ہاتھوں خونے خونے جوے عطار میں جو نکالے آگے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر جی جی کہنے نے اتنا پیارا چہرات حضرت جابر کو اور بات کر دے نے کہنے میں اکبر نکلیا پیارے نبی دادی دار کر رات نی در نی آگے کہنے نے قدی میں اس طرف قدی اس طرف میں کہ اللہ دے نبی دی مسجد نبی اندر جاو مسجد نبی اندر گیا میرے اللہ نے پاک جگہ میرے نصیب جاگ آقا ہلائے ہمرا اوڑ کر مسجد چلیٹے ہوئے ادھر چودھوی رات دا چان زوران تھے کہنے میں قدی آسمان والے چان بنے زوران تھے کی مطلب چودھوی رات دا چان زوران تھے ہوں پوریا چان دنیا پھلائے ہوئے اور جناب رات بھی دیں بن جان دی دوروں دوروں چیز ندرہ دیا نے چودھوی رات چان جناب درمیان چایا ہویا اللہ دے نبی دے چیرے وال میں ویکھ نہ قدی آسمان والے چان بنے ویکھ نہ قدی زمین والے چان محمد بنے ویکھ نہ کہیں دنے میں فیصلہ کرنا چان کہ او چان سونا یا اے چان سونا چان دے کوئی سونا کیوں جب میں او در ویکھ نہ دے اندر داغ نہ دران دے دھبے نہ دران دے سیایا نہ نہ دی آنے یہ آمنہ دے چان والے ویکھ نہ یہ داغ نہ دران دائے صاف دے شفاف نہ دران دائے سونا نہ دران دائے اور میں فیصلہ کرنا چان فَإِذَا هُوَ أَحْسَلُ عِلْدِ مِنَ الْقَمَرِ مولانا ابراہیم خادم اے انہوں آنا تاند لے دے دنال اوہ کیا بات کہند روایت کریں دا جابر سہارا میں ہکرات ڈٹا محمد پیارا چن چودویں سے تے کوئی کوئی ستارا میں دعا نو ویکھا دوبارا دوبارا نہیں سمجھے روایت کریں دا جابر سہارا میں ہکرات ڈٹا محمد پیارا چن چودویں سی تے کوئی کوئی ستارا میں دعا نو بیکا دوبارا دوبارا خدا دی قسم چان مدھم نظر آیا محمد چہرہ سنا نظر آیا اللہ اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر بات تے دور جان دیا پیانے آکر تے میں جناب اے بیٹا میرا پن لگیا سی میں ساتھ نہیں زندہ سپیکر چلو میں دو جملے میرے یاد آگئے اتفاق نال حالانکہ میں پننے پتہ نہیں ہے سن یا نہیں تے میں پتہ نہیں پڑے جاندے بھی نیکنے مدتہ ہی بیٹھ گئی یہاں اللہ اکبر اللہ بابا جی علی محمد سامنا آوے کیا ہو جی تے پھر واست اے ہو جا واست تے پھر سی ردہ ہو ہی نہیں سکتا بابا جی کہندے نے سونا نبیدہ چہرہ چود وید چند بھانگو کالیاں زلفان لٹکن ریش می کمان د بھانگو سونا نبیدہ چہرہ موسی مٹ آس والا آسیاں دی آس والا نہیں سمجھ جائی نہیں سمجھ پھر کہہ دو ایک مرتبہ پھر ایک مری کہہ دو سبحان اللہ ماشاء اللہ پتہ لگے سفر گئے آسی روز آدھی مجرم آنا ایس تو تین گونا بہت آفی کر لئی تھے اللہ دی میر بانی اللہ دی مدد ایک ڈاکٹر ساڑھے اسلامی ٹون میں جمعہ پڑھا آیا تھے ڈاکٹر صاحب ایک دوست ساڑھا مدینہ ٹون تنہ جمعہ مرکل پڑھا باروں کو ڈاکٹر پڑھ کے آیا بار دے ملک ایک این لگے ساڑھے دوست شاید عبد الرمان نونا دنا سی بڑی دیر دی گا لے داکٹر صاحب میرے جمعہ پڑھے جمعہ پڑھے دو دو مہینے دو مہینے اپنی مرزی نال سو مرزی نال جاگے ان کینٹے سیر کرے باغان دے دو مہینے بعد پھر جمعہ پڑھا وی انرجی پوری ہو نی انرجی خرچ ہو ہی انہ نے کہا داکٹر کیڑیاں پڑھا پڑھی ساڑھے کاری مہینے فیصل آباد جمعہ پڑھا آکے پتا نہیں رات دو دو کینٹے دو تین خطاب بھور کو کار مہار نی 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 او کہندہ اچھا کہندہ نال چال کے ویک دو دن پتا لگ جائے گا جی او کہندہ پھر اگر 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 ساڑھے لکھن پڑھن جگال نہیں آن دی پھر انا دن آرش والے اللہ سوڑے دی غیبی مدد اور حقیقت وانگو کالیاں زلفان لٹکن ریشمی کبند وانگو سوڑا نبی دا چہرہ موسی مٹھ آس والا آسیاں دی آس والا موسی مٹھ آس والا آسیاں دی آس والا اسندی پہ آس والا شربت سی خاند وانگو سوڑا نبی دا چہرہ نک تلوار سونا رخصار گلنار سونا نک تلوار گلنار ایک درخت دے پھل اندینے اللہ اکبر چھت تسی ویکھے اون پاڑی علاقہ ہسی چترال چھ ویکھے سن میرے نال ایک بھٹان گیا اللہ اللہ اکبر یہ ویکھدہ تے ویکھدہ ہی رہ جائے بندہ ایدر بڑی دنیا بہہ میں نہیں اجھے کلام لکھے جان دے اندروار کے بہہ کے جڑے جلسج بابا جی علی ملکو تیلی ملک بابا جی علی محمد سمسام خدا دی قسم سارے سارے تیلیاں ملکان دا سر بھلاند کر چھڑیا ایک کوئی بندہ آتے شیخان جو حضرت اللہ مائسان پیدا اببا جی کہنے دے اندرس اجھروں کو آرہا کہ کون ہے جی اسی تیلی انہیں بابا جی مصدیق رحمت اللہ ساب دس دس تیلی تیلی کئی بندے لکائی پھر لکان دی جڑی گالے جڑا کام کر لگ جا گئے میرے اسی راج پوت مار پیر مار شریف ساری گدی چال دی اوہ جڑے تعرف ہو ہے نا انہیں کیا اسی پیر مار اوٹ کے جلدی نال کرسی تو تھلے بیہ گیا پیران جب بیہ گیا کہندہ جی تو ہڈی گدی بڈی انہویں نہیں پتا کہ گدی کیسی جڑی گدی ہون سا نول بی ہاں اسی ساریاں گدیاں چھڑکے مدینہ گدی اٹھائج ہوگئے ایک بندہ کہندہ کون سی گدی سے اٹھائج ہے مدینہ والی محمدی گدی سے کہتا وہ کون سی میں کہا تو کون سا مسلمان جو مدینہ والی محمدی گدی کو نہیں جانتا اللہ ایسے مسلمان کی مسلمانی کو نہیں مانتا ہاں جی اللہ اکبر اللہ اللہ یار یہ دیچ گلگی کی فرق بندہ کو بٹے کو جٹے کو جلائے کو تیلی کو ایک میں آرے اہمیں اپنے جناب القاب بدل دے پھرنا اہمیں بدلی پھرنا اللہ اکبر اللہ تو بار کیفے دے کوئی ارد نہیں صرف پہچان جیڑا کم میرے مامو عبد الرشید جناب انہوں نے گھڑیاں لالی میں لوگ کہیں تیرے پاولی پاولی تیرے پاولی معمودہ کیا آلے حالان کہ پاولی لے سی نہ گوانڈی نہ عشتہ دار لیکن انہوں نے آخر جیڑا کام کرو ہوئیے نا پہچان یارے کی اب محمد جی خوب دے بیلی کو جلائے کو تیل دی سار بیلی بڑ گیا ماشاءاللہ اللہ دی رحمت نال اے کو بٹا پہنے کدھرے جاٹا پہنے ماشاءاللہ کدھرے گجر چیدر جو آرائین ماشاءاللہ یہ سارے یہ پہچانے بھائی انہا اکرام اکم اند اللہ ات کام اے الاغ دو منٹ آواز ہوگیا اے ایک واز جی انہوں ویر اصل عظمت اصل عظمت تیرے ایمان دی کیوں جی اصل قدر تیری عزت عظمت تیرے ایمان دی اگر اندرو تیرا ایمان بڑا بلند ایک قریشی خان داندا کلمہ نہیں پڑیا جن میں جن دا پہ ایک کارا بلال حب شیدہ غلام ابن غلام ابن غلام لیکن پیارے محبوب دیا کھ لگ گیا تی جنت دوارس بان گیا انہی کے بات اہواز اللہ گو گیا چل دیا چل دیا برکہ محیار دے کر رہے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ لے دیکھو درا گور کرے آجے پہلا شہر آوے دوبارہ پھر ربز جڑ جاوے موسی آلہ اسل دی پیاس آلہ شربت زی گھنڈ بانگو سونا نبی دا چیرہ اگلی گال سونا نک تلوار سونا رخصار گل نار سونا گالے تھو چال بی آر گدر نک تلوار سونا رخصار گل نار سونا موت یہ دی طاقت کیے چم کے جو دند بانگو سونا نبی دا چیرہ مجھنا اگلی بات سن ذرا لبا کٹایا خویا نال ملایا خویا لبا کٹایا خویا نال ملایا خویا لمبی تے بھاری داڑی دادے پابند بھانگو دادے پواندہ کے مطلب دادے ہاں لہ ایوی میا شیر مطلب نانا جی تمہا پوچھے آسی ایک کاری رمضان ہون دا سی تین سو انی بورے آلے اونا تو بھاندہ پتا سی سانو بولی دا پتا ہی نہیں دا کی مطلب یعنی دادا ابراہیم علیہ السلام اونا دی لمبی تے بھاری داڑی سی نا لمبی تے بھاری داڑی دا دے پبند وانگو او پبند سن داڑی رکھی ہوئی چوم سلا دے داڑی دے پبند اللہ دے نبی خلیل پیغمبر ایدر وے کھو لبا کٹایاں خویاں نال ملائیاں ہویاں لمبی تے بھاری داڑی دا دے پبند زوردار حیران ہو جاؤ گے آنو تے شان سونا سارے جہان سونا آنو تے شان سونا جی میں خطیب ایشیہ اونا دی نکل ماراں تے میں استاد جی تے سو واری کہا کے بھی نارکن تے میں پنیا واری تے کہا کے رکھان گا شگر دانا لیکن میں جی کردھا نہیں گا در بیکھو استاد آنو بھاب دی جی چیز ایک بندے نو بھاب دی اور نو بھاب دی کیوں جی اے نکل را کل باید آنو تے شان سونا سارے جہان سونا کس نی برا فال پایا رتبہ بلند وانگو سونا نبی دا جی را حسبو تے نسبو سونا وسبو تے کسبو سونا تائیوں سمسام لبے چیز پسند بھانگو سونا نبی دا چیرا چودو دی چان دا بھانگو کالیاں ذلفان لٹکن ریشمی کمان دا بھانگو سونا نبی دا چیرا تے پھر ایک لوری میں لکائی فردا سا کاری صاحب بندے کہہ دے رہے کاری صاحب ایمی نمار مکجہ لوری سنان تو بغیر بندے کئی پھڑکا چھڑے تسی آپ بھی نہ پھڑک جائے کیونکہ لوری میں سنان دا آج میریاں پینا نے میریاں بیٹیاں نے میریاں ماما بہت چند ایک وچاریاں رہ گئی جڑیاں اللہ اکبر انہ نے بار بار سرار کی تا کہ کاری صاحب لوری تسی بار بار کہن دے کہ تیزری لوری تے ان میں ہوائی نہیں لون اللہ اکبر اللہ لوائی دے آج میرے سونے ویر میرے پیارے اللہ اکبر اللہ جی تسی نا منٹ دو تین دی گال جی تسی آنکھو میں تھوڑے بول تیزری لوری جڑی لکائی ہوئی بل کو ڈبیج با کے غلافہ نال بند کر کے سیل اتاں کدر سمار کے آلج رکھی ہوئی تے انہو ہوا تک نہیں لگن دن دن دا اللہ اکبر اللہ تے انہو آج ہوا لگا دے گی پھر کیوں جی جیڑے جیڑے کہن دے نے کہ اسی سون سکنے آن اور لوری ہاتھ کھڑا کر کے دس ہو کہاں ما شاء اللہ ما شاء لو ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا آج اے فیصل آبادی اجاز صاحب عمر دے دورو آئے نے ساڑے گجران والے تو ما شاء اللہ میرے بڑے پیارے بچے نے ماشاء اللہ برخوردار نے ساڑے روحانی بیٹے نے جدر جاؤ مگر 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 ماشاء اللہ اگر گڑی جگہ ناوی تے موٹ سیکلا پیچھے پیچھے ماشاء اللہ مگر تو تھوڑی دیر پہلے رابطہ ہوئے میں کہہ چکے مانگا کہہ لو جی ہونے آیا اس سے چل پہ انج کر دینے تینا واسطے دعا نکل دی نا گجرات تو آن آڑے بندیا واسطے دعا تو نکل دی نا اللہ دی فضل نال اللہ دور دراز تو شہر چو ساڑے ملیان چو جترے بھی لوگ آئے اور آئے جن نیمی آگے جن پاس سن نہیں اللہ دی مہربانی نال دیکھو نا اگر مانا موٹا پیچھ رڑا دا نا چو تیز ہونے دی تیز ہونے دی جان دے ہی نہیں کسے پاس ہو کیوں پان جا تالہ ماشاءاللہ کنی محبت میں ایجاز صاحب آمر صاحب کاردہ پیر رڑا ہوند اللہ نے میرے پیارے دیا دوامنال والدین دیا دوامنال کاروچ بھی پارا پیر بنایا سبحان سارے دوست محبت بیپ نہ کر دینے اللہ اکبر اللہ جی میں عرض کر رہی آس چلو یار آج پھر دی محبت آتا نو ترسان دے ترسون دے بھی نی دے پھر ڈریکٹ ہی شڑھا دے نی ہی کی جائے گی تیم ہی انہ کے ہونے ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جی 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 ایدر وے کو دین دی سی لوری شی ما بدر مونیر نو چوم 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 سی می لان دی سون جے ویر نو دین دی سی لوری شی ما گو دی تچا کے ٹور دی شا ہے عظیم نو وار پاڑ نال کا ذکر رک با لڑ ویر نو رام تے عالم سون در یتیم نو وار پاڑ لال کا ذکر رک وال لڑ ویر نو رام تے عالم سون در یتیم نو دین دی سی لوری شی ما اگلی گال سن جا شی ما نا عق دی تک دی ویر آ کھڑ بکریاں چارن ٹُڑ دی سون نو چا کے شی ما نا عق دی تھ دی بیر آ کھڑ آ کے بکر بکریاں چارن ٹُڑ دی سون نو چا کے سورج چر ما وی تک کے جگ دے پیر نو دین دی چی لوری شی ما اگلی گال سن در آ ایک دن شی ما لے کے جنگل نو جام دی چک کے فرشتے لے گئے رون دی کو لام دی اللہ سلامت رکھی میرے سون جے وی نو دین دی چی لوری شی ما شان ہی شان ملیا دون سوائیان شان ہی شان ملیا دون سوائیان نو یہ بکریاں نال جاوے راج گھران آیا نو چال نا سکن اپنے تھنا م چشیر نو دین دی سی لوری جی ما یہ کیسے بدن تے ہور جم لہ بڑی آیا می آ کیا شان ہی شان ملیا دون سوائیان نی بدلان سردے اُتے چھتریاں لائیان شان ہی شان ملیا دون سوائیان نی بدلان سردے اُتے چھتریاں لائیان شیمہ کیوں تھلے ٹورے اے گوجے ویر نو دین دی سی لوری شیمہ سوائیان 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 تاہیان 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 لوری سن دیا پینا تے بچیان گلہ حضور دیا ہنی سونے حضور دیا گلہ سب سچ تاہیان تے لوری سن دیا بینا تے بچیان باج محمد من نا کسے بھی نا پیر نو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم رب نحفظنا من مسائب الدنیا والآخرة رب نصرف النعذاب جہنم وقن عذاب النار رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین جی ماشاءاللہ اے زاکر صاحب دے بھائی دے انا دے چاچو جان حفیظ الرحمن جس بچے نے بیان کیتا ہے میرے تو پہل لے انا دے چاچو جی سرف راز بیمار نے اللہ نو نسید تعاف فرمائے اور بجڑے بیمار اللہ سارے نسید تعاف فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم رب نحفظنا من مسائب الدنیا والآخرة رب نصرف اللہ جی ساڑے گناہ تغالتیا معاف فرمائے بیمار شفائے کامل عجل اتا فرمائے دکھ دور فرمائے اللہ اپنی رضا رحمت نال ساڑے نال راضی ہو جا دنیا آخر دیا بھلائیا اتا فرمائے اللہ جی اس مرکز الحرمین اسلام سینٹر نم دن دگنی راچ ترقی عطا فرمائے اللہ جی لوگ معاملت کر دینے دعامہ کر دینے مالی تعامن کر دینے اللہ جس جس طرح اندہ بھی تعامن اخلاقی تعامن کرنے والے گل کر کے ہی اچھی گوڈ ویل اچھی بات اور کمزوریاں تو کلیاں بیع کے اگاہ کرنے والے اور اچھائی دی جگہ جگہ تے اچھائی نو بیان کرنے والے اللہ سارے اندھے پیار اور خلوص محبت نو قبول و منظور فرما اللہ راضی ہو جا سارے انال دور درازت تو میرے آن والے دوست اللہ سارے اندھے رزق مال چبرکتان فرما دے اللہ اندھے قدم قدم دے بدر درج بلند فرما جتنے میرے ویر آئے انہ چون میرے سمیت جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہ اللہ سارے انہ بخش دے اجتماعی دعا کریے جنہ جنہ دے جو جو فوت ہو انہ والدین بہن بھائی عزیز و اکرب اللہ سارے دے کبران جنت باغ بنا اللہ سارے نار راضی ہو جا اللہ شرمی دیا نا کار اللہ جی اس مدرسے دے طالب علمان ماشاء اللہ پورے ملک کراچی تو گجرات تو کارے تو کسور تو اور جناب فیصل آباد دے ارد گرد دے ازلا بچو زلیاں چو ماشاء اللہ دور دراز زلالیہ تو آسے و فاسے بہت دور دور تو دوست ماشاء اللہ اللہ انا طالب علمان کامیابین الہم کنار فرما اللہ میرے مرکز دے روح روان مرکز دی جان کاری محمود سیاد حفظ اللہ تعالی اللہ میرے کاری صاحب دی سمیرت رو خبور و منظور فرما اور ساڑھا وے کو اصل کردار استاد دا میرے شگرد نے تقریر کی تی ائر پورٹ سیال کو دا ہو دے قریب ہنجی تانہ واری بندے آج ششکار اٹھے مگر مگر ٹیلی فون لیندے پھر کاری عثمان صاحب ٹیلی فون نمبر لیندے پھر ہی رات راش اللہ دے فضل نال بندے من گئے کہ اندھے واقعی رات راش ہوت سی ہی رہ نو تراش نہ جان دے اللہ 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 انہا طالب علمان بھی کام یاب فرما اور جیڑے لوگ تعامن کر دے میرے چودری اکرم جیٹ صاحب چودری عبد شکور جیٹ صاحب دیگر دوست سارے نام نہیں آند جیڑے معامنت کرنے والے اللہ اتنی برکت فرما ہزار روپیہ کو بھی نباد کر دے اللہ پاکستان میں بار دی دنیا اللہ پوری دنیا دے اندر جتھے لوگ بیٹھے سن رہے نہیں سن رہے بعد سن گے جیڑے جیڑے دعاوہ کرنے والے نہ ادارے واسطے ساڑے ادارے واسطے تعامن کرنے والے اور مسجدہ نال تعامن کرنے والے اور مدرسین نال تعامن کرنے والے اللہ فراخ دنی نال دعا کرنے اللہ انہ سارے رزق ودا دے اللہ ہزار دے بدلے لکھ دے دے پامے کوئی سیال کوٹ پامے کوئی گجران والے دی کسے مسجد یا مدرسین نال کوئی ہزار پیا دن دے اللہ انہوں ایک لاکھ دے دے ہزار دے بدلے اللہ تیرے خزانے کمی کوئی نہیں آنی تھی اسی کنیوسی کیوں کر یہ دعا کرنے لگے اسی اسی اپنے دل دے جتنی کٹن کیوں رکھئے جو اللہ بڑے بڑے خزانے والا ہے اللہ جتنے مسائل اللہ سارے دور کر دے نیمتیں بیٹھ کر کے پروگرام جیڑے سن رہنے نہیں سن دے پہ بعد سن گے سن دے رہن دے کسے جناب اے اپلوڈ ہو جان دے یوٹیوب چلے جان دے اور فیس بک آتے لوگ سن دے رہن دے اللہ جدو تک لوگ انہ باتان سن دے رہن انہ دعام شامل اندے رہن اللہ انہ دیا لڑا تھوڑا پوریاں فرماندہ ہی رہیں اللہ انہ دے رزق بداندہ ہی رہیں اللہ جیڑے تیرے دین دے داریاں مرکز الحرمین نال بھی دوست جیڑے جیڑے تعامن کر دے اللہ انہ دا رزق اتنا بدان دے کہ دنیا تے حسد کرنے والے ساڑ کرنے والے ویک دے ہی رہ جان اللہ انہ دے موں کھلے دے کھلے ہی رہ جان اللہ سونے آ ہن جی لوگان دی نیکی نو قبول و منظور فرما اللہ اتنا دے کہ رشق کرن کہ ہسی ساڑی پھک دے رہے ہسی مخالفتہ ہی کر دے رہے تے اے ویکھو اللہ دے رستے خرچ کرنے آج کتھے پہنچے پہنے اللہ انہ نوی شوق پیدا ہوئے وہ جیندیا جیندیا نیکی دی غیبی مدد فرما اللہ سونے آ اون نواز تے کوئی ابابیل پہ دے اے چودری حسد اللہ چیمہ ساڑھ اس مرکز دا نمازی میرا ویر ایک دن ظلم ہندے وکھائے ادھا کھنٹہ روندے ہی رہے یقین جاڑوں کہ اندھنے کاری صاحب اللہ کدھر چلا گیا ہے اللہ دی قسمیں انج ٹکڑے کیتے جا رہے نے اور بچہ جڑا دو کھنٹے نہیں زندہ رہ سکتا پوکھ نال پوکھ برداشت نہیں کر دا کوئی چار دن بعد کوئی دس دن بعد کوئی مینے بعد تن مینے پانچ دن ہو گئے چھے دن یقین جانو کوئی پرسان آل نہیں ہونا دا اللہ سوڑے چاری چاری ملک دے ساریا فوجان کٹیا کر دے مکیتی پھر دے اللہ مظلوم کشمیریا دا کوئی پرسان آل نہیں اللہ دی غیبی مدد فرما اللہ کسے نے نہیں اٹھنا زہون زبید ہو گئے ایمان کمزور ہو گئے زیرو تو تھلے اللہ دو اپنے پیارہ دی مدد فرما مظلوم بندے تھی بد دعا تے میری عرشد درمیان کوئی پردہ ہی نہیں اللہ جے پردہ نہیں تے تیری خدا ہی رہے 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 درمیان مؤمنہ مسلمان درمیان کوئی بردہ ہی نہیں ہونا دیا اے بد دعا سسکی سارے پردے آئے پیارے کتے گیا رابط وڑا کتے گیا اللہ تیری خدا ہی چیل جو ہو رہے اللہ جنہ کوئی توپا نے جنہ کوئی میزائل جنہ کوئی ہیلوی کپٹر جنگی جہاد سارا ہی ساز و سمان بارود ایٹم اللہ کوئی گلنہ ترسال ہو گئے گلنہ کردیا اللہ سونے اللہ ظالم برباد اللہ جنہ قدرت تو اوندے باوجود مظلومہ دی مدد نہیں کردے تماشا بیغ دے اللہ انہ یاد حدید دے اللہ انہ دی بیڑا نال گھر کردے اللہ سونے یہ ہو جنہ تینکیل اڑھے نا دی کی تھوڑے بیعت رزم اللہ اللہ سان انہ مسلمان چو کریں جنہ مسلومہ واسطے مال دی مالی تعامن بھی کرنے والے غریب گربے ہو کے اللہ دے فضل نال اگر کوئی ایسا سلسلہ بنے ایسی مالی تعامن کرن واسطے بھی اگر جنہ اللہ سونے ساڑی فوج اور حکومت اگر اجازت دے اللہ دی قسم کھا کہ کہنے ساڑھے سینہ چو گولیاں کراس کر کے ساڑے فوجیاں تاک پہنچنگیاں اتنا جذبہ جے قوم اندر امت اندر اتنا جذبہ ہے پیارے محبوب دے منن والے آچ حدیث ساتھ عمل کرنے والے آچ اتنا جذبہ ہے اللہ جڑا وہ کہہ رہے ہیں نا مظلوم بچے عورت زیف اڑڑے کہنے اللہ تنو کہہ رہے نے تو اپنا جنہ لشکر پہ جنہ نا اندی ہمیں عہد واسطے اللہ دا سانو ہراول دستہ بنا اللہ مرنا تے کوئی بندہ زندہ رہے گا نئی لڑے گا نئی بادرت جائے گا مظلوم آدھی مدد واسطے نہیں نکلے گا زندہ رہے کوئی صاحب آدھ چھ نکلے اللہ جنت پہلے بکھا دے جنت در رستہ انشاءاللہ اللہ کوئی ایسا سما بنائے گا اللہ سننے گئی دعویٰ کرنے آدھ گئی رون آدھ گئی رکیسٹ کرنے باقی کسے پاس کوئی کسے زندی امید نہیں ایک فیصد بھی کسے دی امید نہیں سوائے گلہ دے آپ ویچ آئے تے گلہ ود ود کے کردے کشمیر ویج دیتا ظالمانے تباہ و برباد کردیتے بچارے ہاں جی کشمیری ان پتہ نہیں اوٹھے جناب دفن اندر ہی کیتی جان دنے بار جدو کرفی اٹھے گا پتہ نہیں بچارہ کشمیری کو بچے گا یا نہیں بچے گا کنے لکھ بندے چہید ہو چکے اونگے بچے اور تاں بوڑے کراں دے کار کبرستان بنے پہنے اندر دفر کیتی جان دیں اللہ اللہ سونے اللہ جی اپنی رحمت نال مظلومہ دی مدد فرما ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلیم و تو اللہ 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 نبی